بھگوان شرکش کے مدھر بالی لاؤں میں اگھاسور ادھار اگھاسور من میں بڑی بری نیت کر کے نیچے اترا اس سمیں یہاں دوڑ لگ رہی تھی بچوں کے ساتھ شرکشیں دوڑ رہے تھے اور دوڑ میں بار بار ہار رہے لکش کو کون چھوئے لکش کو کون چھوئے پہلے شرکش کو کون چھو نہیں سکتے ہار جاتے اور بچے سب جیت رہے ایک بار ہار جائیں تو کہیں اب کی چلو پھر دوبارہ دوسرا بچہ جیت جائے وہ ہار جائیں اس پرکار سے کھل چل رہے دعوت کہت ابھی جنوبر سے تی راجہ جو پردھم ہی پرسے بولے جو پہلے چھوڑے وہ راجہ بان سوبہ کی لکھن ہیت کرشن دوری جب جات تب سب بالک دوری کہیں پردھم پردھم ہم تات اس کے پورو ون شعبہ کو دیکھتے ہوئے شرکش کے کچھ دور چلے جانے پر انہیں پرش کرنے کی سکھاؤں میں پرتیس پت دہا ہوگی کہ ہم پہلے ہم پہلے ہم آگے ہم آگے اس پرکار شرکش کو ہرانے کی یوجنا بنی اور تمام مبالک جیتے رہے دورتے سب اور کہتے دیکھے کون تیز دورتا ہے کنیاں دورتا کی ہم دورتے ہیں یہ بہت امہ کھن کھاتا ہے موٹا ہو گیا اتنا کی اس سے دورا نہیں جاتا یہ پیچھے رہ گی ہارے بچارے شرکتیاں سنکیت کرتی ہیں کہ پرمیشر اچل ہیں اور یہ بھی کہتی ہیں کہ ان کے منس سے بھی تیو رگتی ہے چلتے بھی نہیں اور سب سے آگے بڑھ جاتے ہیں پھر ان کا اتھکرمن کون کرے پر آج ان کا دورنا بھی چال کا اچل ہونا اور نتیجیت کا پراجت ہونا یہ بہت بڑا چمتکار ہے یہ ان کا جو مدھر لیلا بیہار ہے بس یہی ایسا کر رہے اب لیلا شکتی کی بڑی عدود پرینہ ہے جو بچے کبھی شرکش کو چھوڑ کر کے دور جاتے ہی نہیں شن بھر میں جو ویاکل ہو جاتے ہیں وہی آج لیلا شکتی کی پرینہ سے جدھر یہ اجگر آ کر کے بیٹھا تھا اسی طرف جانے لگے اب یہ شرکش کو یاد نہیں کرتے بولے آج بس تو ون کی شعبہ دیکھنی ہے وہ تو جاتا نہیں کھڑا ہے اور چلو اپنے دیکھا میں اب ون کی شعبہ دیکھنے کے لیے یہ سب کے سب بچے شرکش کو پیچھے چھوڑ کر کے آگے دونے لگے اب یہ سب ان کی لیلا شکتی کی پرینہ ہے نہیں تو یہ بچے کبھی شن بھر کے لیے بھی ان کو چھوڑ کر کے الگ نہیں ہونا چاہتے آج تک شرکش کو پیچھے چھوڑ کر کے یہ دھیرے دھیرے اجگر کی اور جانے لگے یہ پیچھے رہ گے جان بوجھ کر جان بوجھ کر ہی رہ گے پیچھے کیونکہ لیلا کرنی ہے انہوں نے سوچا کہ اب کوئی نہ کوئی چھل کرنا چاہیے سیدھے جانا تو ٹھیک نہیں اس لیے اس نے اجگر کا ویس بنایا اجگر تو تھا ہی یہ کتھا آتی ہے کہ اشتا وکر مونی کے شاپ سے یہ ساپ ہو گیا تھا پہلے راچس تھا پر یہ مایاوی تھا ساپ رہتے یہ اجگر روپ دھہن کر لیتا یہ پہلے شنکھا شنکھا پتر تھا اور بڑا سندر تھا دھتے ہونے پر بھی پرم سندر تھا اور اپنے روپ کے سندرے کے گھر میں یہ اندھا رہتا تھا الاگ پرکار کے گھر ہوتے ہیں دھن گھر ویڈیا گھر روپ گھر بل گھر یہ تھا روپ مد سندر مد اشتا وکر مونی کا شیر آتھ جگہ ٹڑڑا تھا یہ ایک دن ادھر جا نکلا اس کو تو تھا روپ کا عویمان اور وہ کروپ تھے تو ان کو دیکھ کر کے یہ ہس پڑا اور بار والے ہسنے لگا مونی بہت دھیرہ دھرے رکھے کچھ بولے بولے نہیں ادھر دھیانے نہیں دیا پر بھگوان جی کی لیلہ وہ بولا دیکھو نا یہ کیسا بدصورت ہے آٹھ جگہ سے تے ڈاہے ٹھیک چلتا بھی نہیں ہے اور گیانی بنا پھٹتا ہے لوگ بھی مورک ہیں اس بدصورت کو عادر دیتے ہیں اس پرکار وہ سنا سنا کر کے بار بار بھی گھن کرنے لگا پھر مونی کے دھیان میں بات آگی اب کسی پرکار سنگ ہو گیا نا اب کسی پرکار سنگ ہو گیا نا بھگوان جی کا درشن ہونا چاہیے اس کو بیٹ میں تھوڑا سا تپ کروا کر کے مونی کو کروڈ آ گیا حسن میں وہ کروڈ نہیں ہے یہ بھگوان جی کی لیلا شکتی جب کسی لیلا کا آیوجن کرتی ہے تو وہ کسی کو بھی ینتر بنا دیتی ہے مونی کے شعب رہی تم من کو بھی لیلا شکتی نے ینتر بنایا اور ان کے مک سے نکل پڑا تم سرپو بھاو درمتے کروپا وکرگا جاتی سرپا نام بھومی من ڈلے ہے دوشت بدھی تو جا ساپ ہو جا سرپا کی جاتی بڑی بھینکر اور کروپ اور کٹل گتی والی ہے ٹیڈی چلتی ہے سام سیدھے نہیں چلتے بس جب شاپ ملا تب مد اترا جو لوگ مد انمت ہوتے ہیں ان کے مد کو اتار دینے کی جب تک یہ وستہ نہیں ہو جاتی تب تک سمجھانے سے ان کا مد اتر جائے ایسا نہیں ہوتا ہے سمجھانے جانے والے پر الٹا وے کروڈ کرتے ہیں اور ان کو اور بھی جائدہ ویانگ بان سے ماتے ہیں لیکن جب ان کو شکشہ ملتی ہے چوٹ لگتی ہے تب ان کا مد اترتا ہے تب وہ چیتے ہیں جب ان کا مد اترا تو پڑ گیا چرنوں میں اشتا وکر منی کے اور بولا مہاراج میں تو روپ کے مد میں پاگل ہو رہا تھا مجھے اپنے سامنے کوئی دیکھتا ہی نہیں تھا اور آپ کے دیکھے اور آپ کے دیکھے آنٹھ انگٹے دے تو میرے میں پرماد ہو گیا مہاراج شما کیجئے یہ تو شما مورتی ہی تھے ان میں کیا کروڈ ہے ان کا کروڈ تو کھل ہوتا ہے مونی پر سن نہ ہوگی اشتا وکر منی بولے کڑوڑوں کڑوڑوں کام دیو کے درب کو چود کرنے والے کڑوڑوں کندرپوں کے لامنیوں کو لیے ہوئے جو بھگوان شام سندر ہیں یہ جب تمہارے پیٹ میں پرویش کریں گے تب تمہاری سرپیوں نے چھوک جائے کی اور تم کو بھگوات دھان کی پرابتی ہوگی اس پرکار وہی شنکھ اسور کا پتر سام کے شیر کو پرابت کر کے اسور ہوا اور اسوروں کی مایہ شکتی تو اس میں تھی ہی یہی یتھے چھ روپ دھارن کر کے کر سکتا تھا اور یہی اس دعا پر میں آ کر کے کنس کے منتری منڈل کا ایک سدہ سے بنا پارس کو سرپ ابھی نویش تھا میں جانتا تھا کہ میں سامپ ہوں لیکن پہلے کی بات بھول گیا مونی کی شاب کی وردان کی اس کو سمرتی نہیں رہی اور نام کے انساری وہیں اگھ نام ہی اگھ پاپ میں لگا رہا اس نے سوچا کہ اب اپنا اجر کا جو اسلی روپ ہے اسی کو دھارن کرنا ہے پھر وہیں اجگر کا روپ دھارن کر کے وہاں پر راستے میں لیٹ گیا وہیں ایک یوجن لمبا شریر اور بڑا وشال موٹا پہاڑ کے سمان موٹا پرکانڈ اجگر کا روپ دھارن کر کے لیٹ گیا اور اس نے مو کھول لیا ایسا مالم ہوا کہ یہ کوئی بہت بڑے پہاڑ کی کندرہ ہے اس کا نیچے کا ہوت تو جمین سے لگ گیا اور اوپر کا ہوتھا آکاش کی اونچے باطلوں کو شپرش کرنے لگا اس کے جبڑے پروت کی کندرہ سے بن گئے اور دانت پہاڑوں کے شرنگ سے مالم ہونے لگے موہ میں اندھیرہ دیکھنے لگا اور جیب اس نے ایسی لمبی کر کے نکال لی کہ مالم ہوا کہ سندر سڑک بنی ہوئی ہو اس کے تو لمبے لمبے سماس آ رہے تھے اس سے مالم ہوتا کہ توفان آ گیا بڑے جور کی ہوا چل دی اور آنکھیں اس کی آگ کے سماس ایسے مہان بھینکر روپ میں وہیں لیٹا اس کا عدیش بس یہی تھا کہ بچے میرے اوپر آمیں اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی بات تو گون روپ سے کنیہ یہ ساملا ساملا میری بہن کو مارنے والا اور میرے بھائی کو مارنے والا آوے یہ میرے بھائی بہن کو مارنے والا ہے اس کو آج میں اب نشٹ کروں گا اس پرکار ویچار کر کے وہ سو گیا ایمی نشچے کری سو سرہنٹا بھیو مہابندو سرپ ترنتا حری کہے اسن ہیتو مطی مندہ آدود بپو سب دک کو کندہ جو جن بھری تن پوشٹ کٹھورا گری سم تنگ بھیانک گھورا مکھ جن گوہ سمان پسارا بھوٹل اگھر ایک تین ڈارا اتر اگھر جلد سو لاغا ڈار منو گری سنگ بھباگا بھیتر اندھکار اتی بھاری رسنا من ہو پنثنو ہاری نینہ ہوتاسن کنڈ تریرت دوست ہیں چھاڑتو سوانس پر چند مہابل پوشت ہیں اب گو بالک اور شرکشن کھیلتے کھیلتے اسی طرف پڑے ون کی شعبہ نیوارے تھے میں ان کو دیکھا انہوں نے سوچا کہ یہ تو ون کی بہت بڑی شعبہ ہے دیکھو نا ارے دیکھو نا شعبہ اب چل رہی تشیشو اس کے من میں چل کپٹا مایا ہے نہیں اس لیے اس اگھاسر کے من میں کیا چل تھا یہ ان کو چھو نہیں گیا انہیں تو دیکھا کہ یہ ورندہ من کی شعبہ ہے دیکھو اگھاسر روپ مانیوں برج شعبہ من ہوں اجہر تنگ کروپ مہا بھینکر کال سم یہ سب نشباب سرل ہرتے کے بالک انہوں نے اُت پریقشہ سمجھی ان کے من میں ورندہ من کی شعبہ ہے اب بھگوان جی کی اچھین تلیلہ شکتی سے سارا اُلٹا کر دیا ارثات سامپ سامپ دکھا جرور پر اُپمے کو اُپمان بنا دیا یہاں پر بالک چرچہ کرنے لگے بڑا بہیا یہ تو دیکھو تو سی یہ بڑا بھاری سامپ سامالوں پڑھتا ہے یہ کبھی شعال پرانی جلتو ہے یہ ہم سامپ کو نگل جانے کے لیے من و مو بھائی پڑھا ہے ایسا لگتا ہے رنتو ہے تو شعبہ دوسرے بالک بولے ہاں ہاں یہی تو بات ہے تم سچ کہہ رہے ہو دیکھو یہ سورے کی کرنوں سے لال لال جو بادل ہوگئے ہیں اس سے یہ ٹھیک ٹھیک اجگر کا روپ سا ہوت سا مالم ہوتا ہے یہ تو لال مونگے کی چھایا جو پڑی جمین پر اور جو جمین لال لال مالم ہوتی ہے یہ مانو اس اجگر کے نیچے کا ہوت ہے یہ الٹی اکمہ دے رہے ہیں یہ دیکھو اس کے بائیں اور دائیں جو کندرائیں ہیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ سامپ کے جبڑے ہوں اور یہ دیکھو نا اس پہاڑ پر کسی سندر سندر سفید سفید اونچی اونچی چوٹیاں سب پنکتی بات ہیں یہ سب معلوم پڑتا ہے اجگر کے دہات ہیں دہات ہی تھے دیکھو یہ سامنے جو بڑا لمبا چوڑا راستہ ہے بڑی سندر سڑک بنی ہوئی ہیں یہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اجگر کی جیب ہو وہ پہاڑ کے اندر جو اندھیرہ ہوتا ہے نیچے چھایا یہ معلوم ہوتا ہے کہ اجگر کے موں کے بھیتر کا بھاگ ہے دیکھو یہ آگ کے سوان گرم گرم بڑی کھر کھری ہوا جو آ رہی ہے یہ سب پہاڑ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اجگر کا سواس پر سواس ہے وہن میں آگ لگنے سے جو جیو جنتو وہن کے سب جڑے تو اس کی جو درگھند آ رہی اس سے معلوم ہوتا ہے مانو سام کے پیٹ کی گنداریوں اس پرکار بتا رہی ہیں اہو میتر دیکھوں اے ہی آئی اہے جنتو کوو کے گری بھائی ناث ناث کرنان دھی دیوا کال من ہوں یہ کر ہی کلیوا سکھا جنتو سو لگے کناہیں رہیو پساری بدن تو چاہیں بالن سہیت ہمیں کن کھائی بائی رہیو مکھ سریس لکھائی نیروے روی کر ارن سموہاں دھن سو پرسی لگت دھر بیوہاں تیہی پرتی چایا تھیر سب تھاموں لگت اوڑ سم سندر دھاموں سبیا سبیا نگودر ماہیں شرکنی دوئی سریت سم چاہیں تونگ شرنگ راجیم امی راجت دیج سو بھا سب سندر بھاجت پاتھی سبھگ دیکھائی کیسو رسنا سریس لگت لکھو جیسو شرنگ مدھی تم اتشے بھاری جنمکھ مدھی اہ اندھیاری داد اس نے کھر بات یہ بھاست سواس سمان سکھا لکھو یہ سرپ سو جانیوں جات پرمان جریو ستو دعوی میں کوو تاں سمدست گند یہ جوں اس پرکار سے اجگر کے سارے شیر کو پورا پورا دیکھ کر کے جان کر کے سمجھ کر کے بھی انہوں نے وان شعبہ سمجھا یہ کہتے کہتے آگے بڑھنے لگے اب اور بھی سمیب کا سمیب کو پہنچے تو اچانک ایک بالک نے کہا رہے بھائی دیکھو تو سی اگر کہیں اجگر بھی اجگر ہی ہوا تو اجگر سا دیکھ رہا ہے اجگر کر تو نہیں ہے ہے تو یہ ورنڈاوان کی شعبہ ہی اور یدی اجگر ہوا اور یدی ہم سب اس کے موں میں چلے گئے تب یہ تو پھر ہم لوگوں کو کھا ہی لے گا پیٹ میں اتار ہی لے گا تب ایک چھوٹے سے بالک نے بڑے چور سے سمادھان کر دیا اس شنکا کھا کا وشواش کے ساتھ بولے کیا ہے تم بھول گے کیا بکہ سر کی کیا گتی ہوئی تھی ابھی وہ بگلا آیا تھا اس کنیہ نے چیر ڈالا تب کیا باہر جائے یدی یہ ہمیں نگل گیا تو جیسے بگلا مارا گیا ویسے یہ بھی مارا جائے گا کرشنہ ہمارے ساتھ ہے نا کنیہ ہمارے ساتھ ہے نا کنو بھہیہ کی بات اتنی ہی دیر میں بھول گئے ندر تو تھے ہی اب کنیہ کی یاد آگی کہ کنیہ تو ہمارے پیچھے پیچھے ہے بچہ دے گا بڑی لانسا تھی سب اس کے اندر چلو دیکھیں اندر کیا ہے کیا مجا ہے بولے پہاڑ کی گفہ کے اندر جا کر کے دیکھیں کہ اندر کیا ہے بڑے کوتکسی منورنجن کی اچھا ہوگی سب کی اور بچوں کی اچھا ہوتی آئی کہ نئی نئی چیزیں دیکھیں وہنے اندر چلو دیکھیں کیا ہے سارے شیشو یہ سوچ کر کے کہ پہاڑ کی گفہ کے اندر جا کر کے وہاں کھیلیں گے انہوں نے سارے بچھڑوں کو ہانکا یہ ساتھ رہیں گے کیونکہ کھیلنا ہے نا اور وہیں کہیں اور جنگل مل جائے گا تو یہ خاص جاتے رہیں گے کوئی بات نہیں ہے حتیٰ بچھڑوں کو ہانک دیا اب جیسے گنگا جی کی پویتر شیت دھارہ بہتی ہے کسی پرکار بچھڑوں کی پنگتی کی پنگتی دل کے دل اس اگھ روپی پروت کے ادھر میں پرویشت ہونے لگے جب یہ سب گھس گئے تب شیشوں نے ایک بار پیچھے کی طرف دیکھا کہ وہ کھڑا ہے کے نہیں دو تو نہیں چلا گیا تب دیکھا کہ کھڑا ہے دیرے دیرے آ رہا ہے والے کوئی حج نہیں کنیہ دیکھ رہا ہے اب اتصا آ گیا اور سب اگھاسو کے موں میں گھس گئے شیرے کشنا سکھا تالیب جاتے ہوئے ہستے ہوئے اور ناستے ہوئے اگھاسو کے موں میں جا رہے ہیں چلے گے اب انتریامی ہیں جانتے ہی تو تھے پر بال لیلا میں وہ الاغ دھن میں رہے اب جب سب کے سب ان میں پرویشت ہوگے تو اب لیلا بیہاری بھگوان کی نجر ادھر گئی بورے بچے سب کہاں گے وہ سب سمجھتو گے سرونتریامی روح سے سب سمجھ گے اور مہاں بھی تھے ہی تو نتیا ستیا سردہ سروت رستیت ہیں وہ کہاں نہیں کب نہیں کس کے اندر نہیں کس بات کو نہیں جانتے لیکن ابھی تک ایشورے کا موں دھکا ہوا تھا مادھورے کی چدر سے ایشورے کا موں سمماوریت تھا اب جراسہ ہٹا اس میں نہ کال کا ویدھان ہے نہ دیش کا ویدھان ہے شیشوں کی پت پریکشا بھی اب ان کو سب سنائی پڑ گی پہلے نہیں سنی تھی اب جب ایشورے پرکٹ ہوا تو بھوت بھی ورطمان ہو گیا اور بھش بھی ورطمان ہو گیا ساری باتیں سننی اور یہ بھی جاننیا کہ بچے سب کے سب بھرم میں پڑ کر کے اجگر کے موں میں چلے گے انہوں نے برندہون کی شباب مانا اب ایشورے آ گیا پھر ماں دھورے کی لیلا چلی بھرمان نے سوچا کہ آپ کیا کریں یہ تو بڑی آفت ہوگی بچے سب اندر چلے گے اب کیسے نکالیں جاتے سمیں جب وہ گھس رہے تھے تو انہوں نے دیکھا تھا تب کہا تھا کی مامشت مامشت بھو ویالویم ویالو ایمیتی ارے ساپ ہے ساپ اندر مت گھسنا پر ان کی کون سنتا سب کے سب ان کے اندر گھس گے اندر گے تو اب ان کی پکار کون سنتا اگا سب نے کیا کیا ابھی میں ان سب کو نگل کر کے مو بند نہیں کیا اس کا تو دش دوسرا تھا اس نے سوچا کہ میں جس کو مارنے کے لیے آیا وہ تو ابھی بھار رہی ہے میں تو ابھی دیکھ رہا دیکھ ہی نہیں رہا سوچ رہا شرکش کے مند میں آیا کہ دیکھو نا یہ سب تو میرے ہی آشریت ہے نا اور وہ بچوں کی بات اس کے کانوں میں مانو گونجنے لگی کہ کیا ہے اجگر کے مو میں چلے جائیں گے تو کنیہ کھڑا ہے نا ارے پیچھے کنیہ کھڑا ہے ابھی ابھی آ رہا ہے بکہ سروالی دشاؤس کی ہوگی شام سندر نے سوچا کہ یہ دین گپال بالک کیا میرے دورا شرچت نہیں رہیں گے یہ کیا میرے سندکشن کے باہر جا کر کہ سام کے پیٹ کی وشکی آگ سے جل جائیں گے شرکش چنتہ کرنے لگے کہ کیسے ان کو بچا میں کیا کریں اکھیل لوک ابھے ناسک جوئی لکھی بالک وشمے کر سوئی دیو پربلگتھی کہی جدو دنڈا نیج جانے سوچ کرت سکھ کنڈا پھر میں مادھوری آیا آمن کو بھے ہو گیا کہ یہ کیسے بچیں گے چنتہ ہوگی ان کے من میں جتھرانل کو گراسوب بھے بال بچھرا سکل یہ بیچاری چت آسو کرنا کر جانیوں آہیت سوچنے لگے کیا کریں کیسے کریں اب یہ کتنا مدھور بھاو ہے جو ستے سنکلپ ہے جس کے چند میں منوراجے میں کسی سنکلپ کا ادھے ہوتے ہی سنکلپ پور نہ ہو جاتا ہے میں بھگوان سنکلپ وکلپ میں پڑے ہیں کیا کریں کیسے بچامیں بدھی ابھی تک نشچے نہیں کر پاس رہی بدھی نشچے نہیں پاسکی کچھ بھی کر نہیں سکی من کا کام ہے سنکلپ من کا کام ہے سنکلپ وکلپ کرنا اور چت کا کام ہے سنکلپت وشے کا چندن کرنا تتھا بدھی کا کام ہے نشچے کر کے تدنسار سنچالن کرنا اب ان کے من میں سنکلپ وکلپ اٹھ رہے ہیں جن کا من جن سے الاغ نہیں ہے جو ست سوروب ہیں وہ یہ ہے اب اس لیلا مادھورے میں ایسا کر رہے ہیں اب کیا کریں اگر ان کو باہر سے ایسے ہی مار دیں تو تمام بچے مار جائیں گے اس لئے ایسا اپائے سوچے کہ جس سے بچے تو کوئی مرے نہیں اور یہ مار جائے سمجھ سے آؤں کے سامنے آگے کہ کیسے کیا اوپائے کریں کیا سوچیں کیسے کیا ہو من میں سنکلپ وکلپ کرنے لگے اتنے بھی جرا سا ایشورے پھیر آیا نیلا شکتی نے تو پہلے سے سب ٹھیک کر کر ہی رکھا تھا نیلا شکتی نے جرا سی اپنی جھانکی دکھائی کہ ماراج سب تیہ ہو چکا ہے نا آپ کا بلٹ ٹھیک اب بدھی میں نشچے ہو گیا کہ بس اپنے کو یہی کرنا ہے گھسو اندر اور گھس کر کے شیر کو بڑھاؤ یہ مر جائے تو بچوں کو باہر نکال دیں گے بس کری بچار سربگے سجانا اہی مک پیٹھے کرپا نیدھانا پرم پرش بھگتن سکھ داتا دین بندو سرنا گت جاتا بھگوان اس کے موں میں گھسکے جاں موں میں گھسے وہیں اب تو مہراج تمام دیولوک اور مہر لوک اور تپ لوک اور سرگ لوک میں ہاں آکار مچ گیا کہ نام معلوم اب کیا ہمیں والا ہے اب تو چلے گے اندر دیولوک میں ہاں آکار مچ گیا آرے شری کشن چلے گے اب تو دیو منڈل کا مناش نشت ہو گیا آرے سفل ہو جاتے تب تو جیت جاتے اب سفل ہو گئے تو اب کنس اور اس کے ساتھ ہی اسور ہم لوگوں کو مار ہی ڈانیں گے میں کہیں گے کہ انہی لوگوں کا کیا ہوا سارا شڑی انتر تھا اب دیتاؤں کی خوب خبر دی جائے گی کدھر سارا دیو جگتر رشی جگتر مونی جگتر سنترست ہو گیا جو کنس کے کپ چکے تھے وہاں پر آکاس چاری اور منوگتی والے انہوں نے دیکھا تو تتکال پہنچ گے کنس کے پاس اور جا کر کے بولے ماراج یہ تو پیٹ میں گیا کنس بولا ہے میں گیا بولے ہاں گیا اب تو کنس کا راج محل انند میں گونج اٹھا